موسیقی پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران تیسری حادثاتی موت کنٹینر کی ٹرک سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں باہک ہو گیا ریسکیو کے متحادثہ پنڈی بائی پاس فلائی آور کے قریب پیش آیا اینی شاہدین نے بتایا کہ کافلے کی گاڑیاں عمران خان کے کنٹینر تک پہنچنے کے لیے جی ٹی روڈ کی مخالف سمت سے جا رہی تھی کہ کافلے کے ساتھ چلنے والے کنٹینر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی کنٹینر کی ٹکر کے نتیجے میں نوجوان سمیر نواز سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بہک جبکہ دوسرا نوجوان عثمان زخمی ہو گیا نوجوان کی حلاقت پر ورسہ نے عمران خان کے کنٹینر کے سامنے احتجاج کیا اس دوران ورسہ اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تلق کلامی بھی ہوئی بعد ازہ پولیس نے کنٹینر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں دوسری حادثاتی موت اس وقت ہوئی تھی جب لاہور میں حالی روڈ پر گزشتا جمعے کے روز ٹرک سے گر کر زخمی ہونے والا پی ٹی آئی کا کارکن اسپتال میں دم توڑ گیا تھا واضح رہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے کاموں کی جاتے ہوئے راستے میں عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر نیچی ٹی وی کی خاتون رپورٹر صدف نعیم جان بہاک ہو گئی تھی جبکہ دوسری جانب لانگ مارچ کی سٹریٹیجی لیک ہو گئی ہے میٹنگ میں موجود آمیر کیانی سمجھا رہے ہیں کہ ٹریفک روک کر رکھنی ہے تاکہ رش بنا رہے اور خان صاحب کو فسا کر رکھنا ہے پھر تقریر ہوگی تاکہ ہم رش دکھا سکے